میسکم بہت پیاری کمپنی ہے بہت پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ ساری ٹیم ہی بڑی مہنتی ہے کامران بھائی جو اس کے ہیڈ ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو ارگنائز کیا اور ان کی ٹیم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ارگنائز کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میسکم مزید ایسی ایکسپو کا وہ ضرور کرے ہم ان کے ساتھ ہیں تہہ دل سے ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ وہ جہاں بھی جس جگہ بھی ایکسپو پلین کریں گے انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان سے بہت زیادہ سڑھ اسوائی ہیں بہت شکریہ جی آپ نے پہ خیالات کا اظہار کیا آئیں جی دیکھتے ہیں اس طرف بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اگر ہمارے کاشف کیمرامین آپ کو دکھا سکے کہ کتنی بڑی تعداد ہے اس ٹیم پبلک کی یہ شیراز آرینہ دینز کے ٹاپ پہ ہے اور دینز کے ٹاپ پہ ہم نے اتنی پبلک کو ماسکم سلوشن ایونڈ مینجمنٹ نے آپ کے لئے کٹھی کی ہے تو یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں اور یقیناً اب آپ کو فرہاد جو ہے یہ ہم ایک یہاں پر ایک اور بھی سٹرال موجود ہیں ان کے بعد بھی چلتے ہیں اور ان سے بھی بات کرتے ہیں آج کے ایکسپو کے حوالے سے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ خرید سے تھوڑا سا آگے آجائے سر جی کیا کہیں گے ایکسپو کے حوالے سے آپ پشار میں یہ سب سے بڑا ایکسپو ہے اور الحمدللہ بہت کامیاب جا رہا ہے ہم نے خود بھی پارٹسپیشن کی ہے اس میں دومینین مال اینڈ ریزیڈنس بیریہ فیز ایٹ میں تو الحمدللہ بہت اچھا ریسپونس مل رہے ہیں اچھے لوگ آ رہے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں ہم بھی بہت خوش ہیں لوگ بھی بہت خوش ہیں تو پاکستان میں تو آپ کو جب اتنا اندازہ تھا کہ جب یہاں پہ ایکسپو ہوگا پبلک بھی بڑی خوش ہوگی آپ بھی بڑے خوش ہوں گے لوگ بھی بڑے خوش ہوں گے تو یہ ستر سال میں پہلی مرتبہ پرابرڈی ایکسپو کا نکات کرنا یہ کوئی سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کیا وجہ ہے کیونکہ خیبر پختون خواہ میں اور پشاور میں تو بہت بڑے بڑے انویسٹر موجود ہیں تو اس طرح کا اقدام اتنا لیٹ کیوں یہ تو جو ایوینٹس آرنس کر رہے ہیں اس کو پتہ ہوگا کہ یہ کیوں اتنا لیٹ کیا ہوئے لیکن ہمیں تو بہت خوش ہے کیونکہ ہم خود پختون کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم تو چاہتے ہیں کہ پشاور شادو آباد رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح ایوینٹس اور اس طرح جو بڑے بڑے پراجیکٹ پشاور میں ہی بنیں تاکہ پشاور جو پختونوں کا دل لیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آباد اور خوشحال رہے ہیں آڈیرہ ماننا جی یقیناً پیخور خوب پیخور دیکھنا نرازہی جی چنور خلقو سر خبریہ تریوکو جی اسلام علیکم سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایکسپو کے حوالے سے میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آپ کنٹینیوسلی اس چیز کو کرتے رہیں پشاور میں ویسے بھی ٹیوریزم کی وجہ سے بہت کچھ ہویا ہے ہم لوگوں نے اس شہر نے اسپیشلی کے پیکے نے ہمارے صوبے نے تو اس طرح کی ایوینٹس جو ہیں تو ہمارے لوگوں کو کافی پروموٹ کرتے ہیں ہمارے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں ہماری جو پروپرٹی ہے ہماری تذیب کو پروموٹ کرتے ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ